السلام علیکم قائز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سو قائز آج کی ہماری ویڈیو آپ بھائیوں کے سامنے اس وقت میں نے بلینڈر کی جو بلینڈر کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ اپن رکھا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے بالکل اس کو ایک آپ کے سامنے لسی ڈی پر شوک کیا ہے ڈائریکلی تھامنیل بھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا اچھا بلینڈر سوفٹ ایر جو ہے ہم کس ورک کے لیے یوز کرتے ہیں 3D کریشنز ہو گئے ٹھیک ہے انیمیشن ہو گیا اور اسی طرح ہم اس میں ویڈیو ایڈیٹنگ ہو گئے گیمنگ ایڈیٹنگ ہو گئے یہ ساری چیزیں ہم اس میں کریئٹ کر سکتے ہیں بلینڈر سوفٹ ایر ایک بہترین اور فری سورس ایک سوفٹ ایر ہے جو کہ ہر بھائی اس کو انسٹال کر سکتا ہے لیکن اس کو انسٹال کرنا اور آسان ہے لیکن اس کو یوز بھی کرنا ہوتا ہے بہت سے ہمارے جو آپ اس وقت یوٹیوب پہ ہو یا کہیں بھی آپ دیکھتے ہوں کہ کارٹونز ہو گئے اچھا گیمنگ کی ایڈیٹنگ ہوتی ہیں اچھا 3D موڈلز ہوتے ہیں اور طرح طرح کے اس میں انیمیشنز بھی آپ کو ملتے ہیں طرح طرح کے موڈلز آپ کو ملتے ہیں سیمولیزیشن ملتی ہیں آپ کو اسی طرح ٹھیکے موشنز ہوتے ہیں اور اسی طرح ویڈیوز ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ایک سمپل سا میں آپ کو بتاؤں ایک ہم کس طرح اگر ہم اس کو دیکھیں بلینڈر ورک کرتا ہے سپوز آپ کارٹونز دیکھتے ہوگے اس میں وہ ساری انیمیشن ہوتی ہیں اسی طرح آپ کسی موڈل پہ حرکت دیکھتے ہو کسی بھی چیز میں آپ حرکت دیکھتے ہو موونگ دیکھتے ہو وہ آپ کا 3D موڈل کہلاتا ہے اس میں وہ 3D موڈل بنائے جاتے ہیں اسی طرح ایک نورمل پکچر ہم کیپ کرتے ہیں اس میں ہم ایک خوبصورتی ڈالتے ہیں اس میں ہم ایک موونگ لاتے ہیں جو کہ ایک 3D موشن کہلاتی ہیں موڈلز ہو گئی اسی طرح ایک اس میں ایڈیٹنگ ہوتی ہے کیپچرنگ ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں ملائی جاتی ہیں پھر بنائی جاتی ہیں بلینڈر سوفٹویئر کے ذریعے اور یہ ہم اس کا یوز کا طریقہ ہے وہ ہم ایزیلی سیکھتے ہیں لیکن بعد میں سیکھنے کے بعد جب بندہ اس کو سیکھ لیتا ہے سیکھنے کے بعد وہ اپنے موڈلز کو کریٹ کرتے ہیں کریٹ کر کے وہ ان کو سیل بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس وقت اگر میکسیمو ہو گیا اسکیچ فیب ہو گیا اس میں جو موڈلز آپ دیکھتے ہو کچھ پیڈ والے ہوتے ہیں مقصد جو ہمیں خریدنے پڑتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ یہی پر ہی اس کو کریٹ کرتے ہیں کریٹ کرنے کے بعد ایڈیٹنگ کرنے کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد وہ اس فائل میں سیف کرنے کے بعد پھر وہ جا کے اپنی ویب سائٹ پر ان کو سیل آؤٹ کرتے ہیں تو پھر جو نہیں کریٹ کر سکتے جو نہیں بنا سکتے تو وہ ان کو وہاں سے پیٹ کرتے ہیں یہ آج کا انٹوڈیشن جو تھا ہمارا جو میں نے آپ کو اس کی ڈیفینیشن بلینڈر کی جو بتانی تھی وہ یہی تھی کہ ہم اس کو فری افکورس مقصد ہم یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کی ونڈو جو ہو وہ ونڈو ٹین ونڈو الیون آپ اس کو یہ 3.14 کا جو ورجن ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں 4.1 بھی ہے اس میں بھی آپ کو ڈرائیورز مانگتا ہے اگر آپ کی ونڈو ٹین ہے تو ایزیلی آپ کے پاس ونڈو الیون ہو تو اپنے مائکروسوف جو ہمارا جیسے کہ موبائل میں پلے سٹور اپ ہوتا ہے اسی طرح ونڈو کا اپنا مائکروسوف آپ وہاں سے بلینڈر سوفیئر کو انسٹال کر سکتے ہو اسی کے ساتھ آپ اس کو ایزیلی ڈرائیورز بھی جو ہیں انٹل کے آپ وہاں سے انسٹال کر سکتے ہو جیسے کہ ایفیکٹس ہاؤس کیلئے میں نے آپ کو کہا تھا جیسے ڈرائیور یوز ہوتے ہیں آپ ڈرائیور انسٹال کرو گے اس کو آپ یوز کر سکتے ہو اسی کے ساتھ ہم اس بلینڈر سوفیئر میں آج آپ کو بتا دوں کہ جو جیسے کہ ہم نے دیکھا ہوگا جی ایل بی کی فائلز ہو گئیں اچھا جی اسی طرح ہماری او بی جے کی فائلز ہو گئیں اب آپ کو وہاں ایفیکٹس میں اوبجیکٹس جو ہمارے آپ دیکھتے ہو کیوب ہو گیا پلین ہو گیا اے آر پلین ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح بہت سے آپ کو اوبجیکٹس ملتے ہیں مٹیریل میں آپ کو انہی کے مٹیریلز ملتے ہیں تو وہ ساری چیزیں جو بنتی ہیں وہ بلینڈر سوفٹ ویئر پہ ورک ہوتی ہیں وہ فائلیں یہاں سے بنتی ہیں کنورٹ ہوتی ہیں یہاں سے سیب ہوتی ہیں وہ ہمارے ایفیکٹس ہاؤس میں جا کے یوز ہوتی ہیں تو ایک اس بلینڈر سوفٹ ویئر کا جو بینیفیٹس وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ سیکھ لیتے ہو لازمی نہیں کہ آپ ایفیکٹس ہاؤس پہ ہی ورک کر سکتے ہو لازمی نہیں ایسا نہیں کہ اگر آپ بلینڈر سوفٹ ویئر کو سیکھ لیتے ہو تو آپ کو صرف یہ ایفیکٹس ہاؤس میں یوز ہوگا جسے میں آپ کو اپنی ہر ویڈیوز میں بتاتا ہوں کوئی بھی سکلز اگر آپ کے پاس ہو دیکھیں ایک بندے کے پاس ڈگری ہوتی ہے ایک بندے کے پاس ایک بندہ اگر ڈگری لیتا ہے تو لازمی بات ہے اگر سپوز آپ ایک کسی بھی ادارے میں جب آپ جاتے ہو ایڈمیشن کے لیے ٹھیک ہے آپ کو ایک ڈپلومی کی ڈگری اگر حاصل کرنی ہو تو لازمی ہوتا ہے کہ آپ جو پریکٹیکل ہمارا جو بہت لازمی یہ ہوتا سیکھیں صرف ڈگری ہی آپ کو کامیاب نہیں کرتی سکلز آپ کے لازمی ہے ڈگری کامیاب کر جاتی ہے ایسا نہیں اب آپ کے پاس ڈگری ہے سپوز آپ کے پاس ایک انجینئر کی ڈگری ہے اچھا آپ کے پاس ڈگری ہے لیکن آپ کام کرنا نہیں جانتے تو فائدہ نہیں لیکن سکلز مست ہیں سکلز بیسٹ ہیں سکلز لازمی ہیں سکلز ہونا بہت لازمی ہے آپ کے پاس ڈگری بھی ہو اچھی بات سکلز ہوتی ہیں تو بہت بیسٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس 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 پیسے نہیں ہیں مثال ہے آپ پتہ ہے جیسے مہنگائی ہے جو بھی سکلز اپنے اندر پیدا کر سکتے ہو لازمی نہیں ہے کہ آپ پیڈ ہی کریں سکلز آپ کے لئے مست ہونی جائی یہ آپ کو ہر جگہ کام آئے گا سپوس کہیں بھی اس کو آپ یوز کرتے ہو تو یہ ہمارا بہترین سا سافٹ ہے آپ اس کو سیکھیں اور اس سے فائدہ بھی لیں اور آپ سے کرنے والے ہو تو بہت کچھ کر سکتے ہیں تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہے کہ آپ کس حساب سے سیکھتے ہو ٹھیک تو انشاءاللہ آج کی ہماری یہ جو دیفینیشن تھی بلینڈر سوفٹ ایر کے حوالے سے تو ہم نے آج کی ویڈیو ایک بیسٹ سوفٹ ہے ٹھیک تو گرافک کے لیے کریشن کے لیے ویڈیو کریشن ہو گئی اسی طرح انیمیشن ہو گئی اسی طرح یہ سارے 3D موڈلز ہو گئے اور تو یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہو تو انشاءاللہ ہم بھی اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ سکھاؤں گا ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے اور جو چھوٹے موٹے ورک ہو رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہیں گے کوشش کریں گے جب تک سانس زندگی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو جو سکلز انشاءاللہ اللہ پاک نے مجھے دیں وہ ساتھ